السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جمعہ مجید دلی جمعہ مجید علاقہ سے بول رہا ہوں سید نظر علیہ السلام میرا کہنا یہ ہے جب بھی کسی جلسہ میں یا تو تقریر کرنے کے لئے کسی عالم کو بلائے جاتے ہیں تو وہ عالم اپنے ڈیمانڈ رکھتے ہیں بیس ہجا تیس ہجا چالیس ہجا تقریر کرنے کے لئے تو یہ کہاں تک زائد ہے یا نازع ہے تھوڑا مہربانی کر پہنمائی فرمائی السلام علیکم یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں غالبین دہلی جاؤں جس سے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کسی عالم کو تقریر کرنے کے لئے بلائے جاتا ہے تو کوئی بیس ہجار مانگتا ہے کوئی تیس ہجار مانگتا ہے کوئی چالیس ہجار مانگتا ہے تو کیا ان کا یہ مانگنا صحیح ہے ان کو دینا چاہیے کی نہیں دینا چاہیے تو دیکھیں میرے بھائی یہاں پہ ایک چیز جو بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ خود دین کا کام کرنا اور ایک ہوتا ہے دین کا کام کسی سے کروانا ان دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ان دونوں میں فرق نہیں کریں گے تو ایسے ہی سوالات آپ کے ذہن میں آئیں گے خود پریشان ہوں گے اور دوسروں کو پریشان کریں گے تو دین کا کام خود کرنا جیسے الحمدللہ آپ نے سوال کیا ہے آپ دین کا کام کر سکتے ہیں بہت سارا کام کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ قرآن کے نسخے خرید کے مزید میں رکھوائیے آپ حدیث کے نسخے خرید کر مزید میں رکھوائیے مزید بنوائیے مدرسہ بنوائیے مدرسے میں جو طلبہ آپ پڑتے ہیں جا کے ان کی سرپرستی کیجئے ان کی پیچھے جو خرچ ہے وہ جا کے عدا کیجئے آپ کیجئے کون آپ کو رکھ رہا ہے بہت اچھا کام ہے یہ سب آپ کریں گے تو گویا کہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں اسی طرح سے بہت سارے جتنے بھی دین کا کام ہے آپ کریں ایک روپیہ نہ لے کسی سے بلکہ خود اپنی تجوری کھول دیں آپ کو کون منع کر رہا ہے تو آپ کو اگر دین کا کام کرنے کا شوق ہے تو پوری زندگی آپ اپنی وقف کر دیجئے دین کے کام میں آپ کو کوئی نہیں رک رہا ہے آپ صبح سے شام تک لگے رہے ہیں دین کا کام لگے اگر آپ عالم ہیں تو آپ تقریر کریں جا جا کے لوگوں کے گھروں میں مسجدوں میں جہاں بھی موقع ملے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں لوگ اجازت دیں تو آپ جائیے ایک پیسے مت لیجئے کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا یہ ایک چیز ہے لیکن ایک دوسری چیز کیا ہے کہ دین کے کام کا شوق پالنا اور خود کچھ نہیں کرنا کسی اور سے کروانا یہ دوسری چیز ہے میرے بھائی اب اگر آپ دین کا کام خود نہیں کر رہے ہیں کسی اور سے کروا رہے ہیں تو اس کو آج کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ کسی کو ہائر کرنا جیسے آپ کو تقریر کرنا نہیں آتا ابھی آپ کیا کر رہے ہیں کسی آلین صاحب کو بلا رہے ہیں تو اب آپ کسی کو ہائر کر رہے ہیں کسی اور سے کروا رہے ہیں تو جب آپ دین کا کام کسی اور سے کروائیں گے آپ دین کا کام کیجئے میں نے پہلی شکل بتائی خلکے کام کیجئے صبح و شام کام کیجئے پوری تیوری آپ ختم کر دیجئے دین کے کام میں کوئی منع نہیں کرتا یہ الگ چیز ہے لیکن یہ کہ دین کا کام کریں گے بہت شوق ہے لیکن خود نہیں کسی اور سے کروائیں گے تو جب آپ کو کسی اور سے دین کا کام کروانا ہے تو وہ اور آدمی جس کو آپ ہائر کر رہے ہیں وہ اپنی حیثیت کے حساب سے اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے اسٹیٹس کے حساب سے دس بیس نہیں اگر لاکھ دو لاکھ بھی مانگتا ہے تو کچھ غلط نہیں کرتا ہے ہر آدمی کا اپنا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اپنی ایک محنت ہوتی ہے اس کے وقت کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے مثال کے طور پر کوئی عالم ہے ہائی پروفائل عالم ہے اس کا بجنس ہے اس کا کاروبار ہے یا اس کی ایسی مصروفیات ہے جس میں وہ منتلی تین چار لاکھ روپے کماتا ہے اگر ایسا کوئی شخص ہے جو اتنے پیسے کما رہا ہے یا ایسے قیمتی کام کر رہا ہے جو اتنے پیسوں کے مساوی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا وقت بہت قیمتی ہے اس عالم کا وقت بہت قیمتی ہے جو مہینے میں پانچ چھ لاکھ روپے کما رہا ہے کوئی تحقیقی کام کر رہا ہے کوئی علمی کام کر رہا ہے حالے آپ کی نظر میں اس کے کاموں کی ویلیو زیرو لیکن اس کی نظر میں اس کی ویلیو کروڑوں ہے اس کو آپ ہائر کریں گے تو اس کا جو لاؤس ہو رہا ہے اس حساب سے اگر دس بیس نہیں لاکھ روپے بھی آپ سے طلب کرتا ہے کچھ غلط نہیں کرتا ہے تو یہ دونوں چیزوں کو مکس مت کریں آپ آپ دین کا کام کریں شوق سے آپ عالم نہیں عالم بنے علماء کے ساتھ جا کے بیٹھے علم سیکھیں چوبیس گھنٹہ آپ نے آپ کو کر لیں بھئی کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن آپ خود نہیں کریں گے دوسروں سے کروائیں گے اور پھر ہی میں یہ بترین ظلم ہے اس دور کا یہ اس دور کی بہت ہی بترین سوچ ہے کہ ہم دوسروں کو مفت میں بلائیں گے اور دین کا کام کریں گے آپ کسی کو بلا رہے ہیں تو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اور اس کی حیثیت کے حساب سے اور اس کے اپنے نگاہ میں اس کے وقت کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ کو پیسہ دینا ہوگا آپ نہیں دے سکتے ہیں تو اپنی زبان بند رکھیں اس پر کیچڑ نہیں شال سکتے جیسے آپ کسی دکان میں آتے ہیں کپڑے کئی ترکے ملتے ہیں سستہ مہنگا اب آپ مہنگا کپڑا پسند کر لیں اور بولیں کہ نہیں اتنا نہیں دوں گا وہ آپ کو نہیں دے گا تو آپ کیا کریں چپ چاپ گھر پہ بیٹھے آپ اس کپڑے والے کو گالی تھوڑی دیں گے تو ایسے ہی کوئی آلین جس کا وقت بہت قیمتی ہے اس کی نگاہ میں گرچہ آپ نہیں سمجھ پائیں اور وہ اس حساب سے چارج کرتا ہے پیسہ کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ دس بیس ہزار تو بہت ہی معمولی رقم ہے ایک عالم کے علم کی اس کے وقت کی جو قیمت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے اگر وہ لاکھ روپے بھی طلب کریں تو کچھ غلط نہیں ہے اگر وہ لاکھ روپے بھی مانگیں ایک پروگرام کا تو کچھ بھی غلط نہیں ہے ان کے کاموں کی ان کے وقت کی جو قیمت ہے اس حساب سے میں بات کروں ہم ان علماء کی بات نہیں کر رہے ہیں جو نام کے عالم ہیں جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے جن کے پاس کوئی مصروفیت نہیں ہے جن کے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے ان کے وقت کی ایسی کوئی قیمت نہیں ہے ہم ان کی بات نہیں کریں لیکن جو علماء باقعدہ عالم ہیں علم کا کام کر رہے ہیں دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کا وقت بہت قیمتی ہے تو ایسے علماء کو آپ بلائیں گے تو ذہن میں رکھیں کہ جتنا وہ مانگتے ہیں اتنا آپ کو دینا پڑے گا اور یہ بالکل بھی ظلم نہیں ہے اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری قوم کو صرف یہیں پہ پیسہ نظر آتا ہے کہ ایک عالم نے بیس ہزار مانگ لیا تیس ہزار مانگ لیا چالیس ہزار مانگ لیا یہ ظلم ہو گیا لیکن دوسری طرف جو علماء مسجدوں میں امامت کراتے ہیں جو علماء مدرسوں میں پڑھاتے ہیں جو علماء جامیات میں اپنی زندگی بتا رہے ہیں ان کو پانچ ہزار آٹھ ہزار نو ہزار تنکھائیں ملتی وہاں پہ کوئی سوال کرنے نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ فلا عالم ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے اس کو پانچ ہی ہزار دے رہے ہیں چاہیے درست ہے اس کو زیادہ دینا چاہیے کوئی نہیں سوال کرتا کوئی نہیں پوچھتا وہ مدرس مدارس میں مکاتب میں جامیات میں دینیداروں میں مساجد میں جو علماء ہیں بھوکوں مر رہے ہیں اتنی معمولی اور حقیر تنخواہ ہے کہ ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے لیکن قوم میں سے کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے نہیں سوال کرتا کہ مولانا مسئلہ بتائیں کہ کیا ان علماء کو اتنی کم تنخواہ دینا جائز ہے کیا ایسے ٹرشٹیوں کو ذمہ دیران لینا اور ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھنا جائز ہے جو اپنے ایمہ اور اپنے علماء کی معقول تنخواہ کا بندوبست نہیں کر پاتے ہیں کیا انہیں ذمہ دار رہنا چاہیے ہٹ جانا چاہیے یہ سوالات نہیں کرتے یعنی لاکھوں علماء پریشان ہیں تنخواہ کو لے کر وہاں سوال نہیں اور گنتی کے صرف تین چار علم اگر وہ کسی پروگرام کے لیے ڈیمانڈ کر لیں بیس زار تیس زار تو یہ قوم کہتی ہے کی پیسہ آ رہے ہیں کیوں آپ بلاتے ہو کیوں آپ حائر کرتے ہو خود علم منو کرو فریمیں تقریر کون آپ کو منع کر رہا ہے لیکن آپ کسی اور کو حائر کرو گے تو یہ طریقہ غلط ہے یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے کہ آپ زبردستی کسی کو حائر کرے اور کہیں کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے آپ دنیا میں کسی بھی کام کے لیے کسی کو حائر کرتے ہیں کیا مفت میں کوئی آتا ہے آپ ایک ڈاکٹر کو حائر کرتے ہیں ایک وکیل کو حائر کرتے ہیں انجینئر کو حائر کرتے ہیں یہ سب بھی تو علمی چیزیں ہیں ڈاکٹر اس کے پاس بھی ایک علم ہے میڈیکل کا انجینئر اس کے پاس بھی علم ہے وکیل اس کے پاس بھی علم ہے ان لوگوں کو آپ حائر کرتے ہیں کتنا چارج کرتے ہیں لوگ اور ان لوگوں نے جو علم حاصل کیا ڈاکٹر نے انجینئر نے یا وکیل نے جو ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے جتنا وقت لگایا ہے کیا عالم نے اس سے کم اقت لگایا ہے کہ عالم نے اس علم کے حصول میں کم قربانیاں دی ہے تو یہ لوگ کتنا بھی آپ سے ایک وکیل ڈاکٹر کتنا بھی پیسہ لے لے ایک ڈاکٹر آپریشن کا دو لاکھ لے گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے ایک وکیل آپ کا کیس لڑنے کے لیے لاکھوں لے گا آپ کو کوئی اتراز نہیں ہے پیچارے عالم نے دس بیس ہزار مانگ لیا اور آپ کو اتراز ہو رہا ہے کیوں بھئی تو مت حائر کرو آپ خود عالم منو کرو دن کا کام کو نہ کو منع کر رہا ہے تو میرے بھائی جب آپ کسی کو ہائر کریں گے کسی عالم کو اس کی مرضی وہ اپنے حساب سے ڈیمانڈ رکھ سکتا ہے اس پر قدگن نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کر سکتے اس کی اپنی مرضی اس کے پاس نہیں ٹائم ہے آپ اس کو ہائر کر رہے ہیں اور اس کی ضروریات بھی ہیں ہو سکتا ہے کوئی عالم ایسا ہو جس کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہ ہو پریشان ہو اور قوم اس کو نہیں دیکھ رہی ہے اب اس کو اگر موقع ملے گا تو وہ بیس تیسار مانگ رہا ہے تو اس کا یہ حق اس کو مانگنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو علماء پریشان ہیں جن کے پاس کاروبار نہیں ہے اس علم کی وجہ سے وہ اس حالت کو پہنچے یعنی علم کی وجہ سے وہ کوئی کاروباری نہیں بن سکے پیسے والے نہیں بن سکے اور آج وہ دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں اگر ان کی ضرورت پڑ جائے کسی کو قوم میں تو ایسے علماء کو فل چارج کرنا چاہیے مکمل چارج کرنا چاہیے وہ اتنا چارج کرنا چاہیے کہ کئی مہینے ان کے گھر کا خرچہ چلے پورے چارج کرنا چاہیے جیسے ایک مشہور روایہ تھے کہ کچھ صحابہ اکرام کہیں پہ جا رہے تھے تو کسی جگہ گئے ان لوگوں نے ان کی زیافت نہیں کی حالانکہ زیافت کرنا چاہیے تو وہاں پہ کوئی شخص تھا ان لوگوں کا کوئی سردار تھا اس کو کسی جانور نے جگہ جگہ جا کے رکیا کر کے پیسہ لے رہے ہیں نہیں لیکن یہاں پہ جب دیکھا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ریایت نہیں کی تو آج اگر انہیں ہماری ضرورت پڑ گئی ہے تو ہم بھی چارج کریں گے فل چارج کیا اتنا چارج کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں دو اتنا وصولہ صحابہ اکرام نے تو ایسے علماء کو بھی جم کر وصولنا چاہیے جن علماء کی کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا ہے اگر ان کی ضرورت بڑھ جائے کسی کو تو پوری طرح وصولنا چاہیے فل چارج کرنا چاہیے ان کو تو میرے بھائی اس طرح کے سوالات آپ اٹھا کے آپ کیا بتانا چاہتے لوگوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے لوگوں کو کہ علماء ان کے پاس پیٹ نہیں ہیں ان کے پاس پریوار نہیں ان کے پاس فیملی نہیں ہے وہ ہوا بھی گے رہتے ہیں تو ان کے پاس کوئی کاروبار نہیں کچھ نہیں ہے تو آج اگر آپ ان کو بلا رہے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے تو اپنے حساب سے وہ پیسے کا ڈیمانڈ کرنے تو اس میں کیا گلت ہے اور کتنا بھی مانگ رہے ہیں کتنا بھی مانگ رہے ہیں پھر بھی ڈاکٹر انجنر وکیل سے تو کم ہی مانگ رہے ہیں حالانکہ اس سے زیادہ بھی مانگ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جس سماج میں جس معاشرے میں ڈاکٹر کی فیس اتنی ہائی ہو انجنر کی فیس اتنی ہائی ہو وکیل کی فیس اتنی ہائی ہو اگر اس سماج میں ایک عالم ان سے بڑھ کر بھی مطالبہ کر لے تو کچھ گلت نہیں ہے اس لئے میرے بھائی آپ یہ دو فرق سمجھیں ایک ہوتا ہے خود سے دین کا کام کرنا کریں جتنا کرنا ہو آپ کو تقریح کرنا ہے عالم ان یہ تقریح کرجئے اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو ہائر کرنا تو آپ اگر کسی کو ہائر کر رہے ہیں یہ اس کی مرضی ہے بھائی یہ اس کا وقت ہے یہ اس کا حق ہے وہ اس کے لئے جو قیمت لگائے یہ اس کا حق ہے یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے آپ کو جمتا ہے تو بلائیے نہیں جمتا تو مت بلائیے لیکن آپ یہاں پہ فتح امت لگائیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹی ویڈیوز بنانے میں